جی اسلام علیکم بیورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اتوار کے دن رات کو آٹھ بجے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ایف بی آر نے ہمارے ریال اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ ایک زیادتی کی اتنے زیادہ ریٹس بڑھا دیئے اس کے بارے میں آپ سب کو بتانا ہے یہ ویڈیو جو لوگ ریال اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں آئیدر وہ بائر ہیں یا سیلر ہیں ہر وہ بندہ جو اس ریال اسٹیٹ سے بنسلک ہے اس کے لیے یہ ویڈیو ہے جس طرح کہ آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ ہم لوگ فرائیڈے کو جو اس وقت سٹنگ جنرل سیکٹری ہیں شاید محمود صاحب میں اور ہمارے ایک دوست ہم صبح نکلے ایف بی آر کے لیے اسلام آباد میں ہماری میٹنگ سکیجول تھیں اور ان سے ہم نے جا کر اپنی ساری بات ایک پڑھے لکھے انداز میں ان کو یہ بیان کی کہ دیکھئے آپ لوگوں نے جو زیادتی کی ہے جو ریڈ میرا خیال ہے کہ اگلے شاید پانچ سال بعد بھی یہاں پر ممکن نہیں ہے وہ اس کا آپ نے ریڈ متعین کر دیا ہے تو برائے میرے بانے اس کو آپ واپس لیں جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نعرے مار کر ایف بی آر سے یا کسی بھی سرکاری ادارے سے اپنی بات نہیں منوا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو لوجک کے ساتھ آپ کو انفرمیشن کے ساتھ ان کے ساتھ سٹنگ کرنی چاہیے جو سرکاری اداروں کا یا کسی بھی جو ایف بی آر ہے اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے الحمدللہ ہم نے شاہ صاحب نے ایک پڑے لکھے انداز میں جس طرح سے وہ پہلے اس تین سالیس کمیونٹی کو انہیں سرف کیا اسی انداز میں ایک اس پروٹوکول کے تحت ریٹن فارم کے اندر وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھیں کہ جو آپ لوگوں نے غلط کیا اور جو ہونا چاہیے آپ نے جو غلط کیا اس کو ختم کریں اور یہ ریٹ اس کے ہونے چاہیے براہ مہربانی آپ اس کو ریوائز کریں تو ابھی سنڈے کو ہمیں اطلاع ملی ہے اور بڑی کنفرم یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ الحمدللہ ایف بی آر نے ہمارے اس اسلام آباد جانے کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں ان کی بات سنی جائے تو اس ٹیبل کو ریوائز گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر آپ کو نئے ریوائز ریٹس ہو ہیں ایف بی آر کے ہوا جائیں گے اور جس ریٹس سے انہوں نے اٹھا کر یہ تین سو پرسنٹ بڑھا دیئے ہیں اس میں چند پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ ہوگا جو کہ بہت نومنل سا ہوگا تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے جو ہمارے ریل اسٹیٹ کا کام کرنے والے لوگ جو اس وقت ایک پینک کا شکار ہیں برائے مہربانی بالکل پینک مت ہوں اور جو لوگ انویسٹرز ہیں یا بائر ہیں یا سیلر ہیں یا ریل اسٹیٹ سے کسی بھی طرح سے وہ منسلک ہیں ان سب کے لیے اچھی خبر ہے کہ یہ ظالمانہ جو ایف بی آر ریٹس سے وہ ختم ہونے جا رہے ہیں بہت جلد آپ کو ریوائز ایف بی آر ریٹس آئیں گے آپ لوگ اپنا بزنس اسی انداز سے کر سکیں گے جس طرح سے آج سے پہلے ہو رہا تھا تو آپ سب دوستوں کا شکریہ آپ کی دعاوں کا شکریہ آپ لوگ جس طرح ہم آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کمیونٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا سر بھی فقد سے بلند ہوگا جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ ایک مرد مجاہد شاہد محمود لاہور سے نکلا اسلامباد ایف بی آر کے ساتھ اکیلہ جا کے ٹکرایا صرف آپ اس کمیونٹی کے لیے کہ اس کی بہتری اس لوگوں کا جو روزگار اس کے ساتھ منسلک ہے تاکہ وہ ڈسٹرپ نہیں ہو تو میں اپنے جو ہمارے آپرنٹ گروپ سے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا براہ مہربانی آپ سیاست ضرور کیجئے لیکن اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہے تو اس کو آپ ڈسکریج مت کریں اگر آپ اچھا کام نہیں کر سکتے تو جو اچھا کام کر رہے کم از کم اس کو کرنے دیں بہت شکریہ